سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی مید شریف میڈیکل سٹی منتقل کر دی گئی ہے جبکہ تاثیت کیلئے جاتی عمرہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ شام پانچ بجے شریف میڈیکل کامپلیکس کی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی جاتی عمرہ میں تدفین ہوگی بات کر لیتے ہیں حافظ ندیم شریف میڈیکل کامپلیکس میں موجود ہوں گے مدسر نواب جاتی عمرہ سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے بات کرتے ہیں مدسر نواب سے متصر بتائے گا جاتی عمرہ میں تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے کون کون سے سیاسی شخصیات ہیں جو جاتی عمرہ پہنچ چکی ہیں جی ہاں بلکل جی میں اس وقت جاتی عمرہ کے مرکزی گیٹ کے بلکل باہر موجود ہوں جہاں پر جو ہے بیگم کلسوم نواز کی میڈ جو ہے ان کی اپوزیٹ شریف کمپلیکس ہے وہاں پر پہنچا دی گئی ہے اس حوالے سے ان کی میڈ کو جو ہے سرد خانے میں رکھ دیا گیا ہے دوسری جانب جو نواز شریف جو تھے مریم نواز اور کیپٹن رٹائٹ سفدر جو تھیں ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر شریف سیٹری سے کمپلیکس جا کر جاتی عمرہ سے جو کلسوم نواز کی میڈ کو رسیب کیا گیا اور اس کے بعد ان کا آخری دیدار بھی کیے گا جس کے بعد جو ہے دو تینوں جو کہدی تھے ان کو واپس جاتی عمرہ پہنچا دیا گیا ہے جبکہ سوالے جو خاص طور پر جو ہے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جاتی عمرہ کے باہر جو ہے پاکستان مسلم نون کے جو کارکران کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے کچھ کارکران یہاں پر پہنچ بھی چکے ہیں خواتین کی تعداد بھی یہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے کارکران کی جاتی عمرہ کے باہر پہنچ چکی ہوئی ہے جبکہ پارٹی عوضہ دران کے اگر بات کی جائے تو پارٹی عوضہ دران جو ہے ابھی تک جو ہے پاکستان مسلم نون کے یہاں پر نہیں پہنچے ہیں اور نہ بھی تک کہ یہاں پر ان کی آمد کا ابھی تک سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان پہتا ہے بونسلم لیگ نون کے جو سابق ایم پی ایت ہے وحید گل وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن ان کی جانب سے جو سیکیورٹی انتظامات مکمل ہونے کی وجہ سے فول پروف ہونے کی وجہ سے انہیں جاتی امرا کے اندر داخل ہونے کی ضرورت لیگی جس کے بعد ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں شریف میڈیکل کامپلیکس سے حافظ ندیم حافظ بت تک سائے گا تدفین کے تمام جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں عجیب بالکل اس وقت جو شریف میڈیکل کامپلیکس ہے یہاں پر جو ہے تیاریاں جو ہیں وہ جاریوں ساری ہیں یہاں پر وقادہ طور پر نماز جنازہ جو تھی وہ یہاں پر ادا کی جائے گی جبکہ یہاں پر ان کی میڈ جو ہے وہ کچھ دیر قبل یہاں پر لائی گئی ہے کافی سخت سیکیورٹی میں ان کو یہاں پر لائی گیا ہے اور ان کو مردہ خانے میں جو ہے وہ ان کی میڈ کو اس وقت رکھا گیا ہے لیکن اس وقت جو تھا وہ یہاں پر کافی زیادہ رشت دیکھنے میں آ رہا تھا لیکن جیسے ہی ان کی میڈ یہاں پر رکھی تو میاں محمد نواز شریف جو تھے وہ بھی یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد وہ واپس جاتی عمرہ جو تھے وہ روانہ ہو گیا البتہ یہاں پر جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ کی تیاریاں جو ہے کہ وہ یہاں پر جاری ہو ساری ہے اور ابھی کچھ دیر قبل مرزا جاوید جو یہاں کے ایم پی ہیں انہوں نے جو تھی وہ میڈیا سے بات کی اور ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ نماز جمعہ تک جو ہے وہ یہ میت یہی پر رکھی جائے گی اور نماز جمعہ کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جو ہے اس میت کو جاتی عمرہ لے جایا جائے گا اور اس کے بعد نماز اثر کے بعد جو ہے وہ تقریباً پانچ بچے کے قریب ان کی میت کو دوبارہ یہاں پر لیا جائے گا اور یہاں کی جو جنازگا ہے یہاں پر نماز جنازہ پکایدہ طور پر ادا کی جائے گی اسی حوالے سے یہاں پر تیاریاں بھی جو ہیں وہ جاریوں ساری ہیں سیکیورٹی کی بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں کہ نماز جمعہ تک بیگم کلسوم نواز کی میت مردہ خانے میں ہی رہے گی نماز جمعہ کے بعد میت کو جاتی عمرہ پہنچا دیا جائے گا نماز اثر کے بعد شریف سٹی کامپلیکس میں پانچ بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی جاتی عمرہ کار میں اس کے بعد پانچ بجے دوبارہ سردخانہ نہیں ہوسپیٹر کا سردخانہ چرا کر دیتا ہے اس وقت سے نماز جمعہ تو بعد زہر سارے فیمبلی نے دوچھ رہنے میں شہرہ دیکھتا ہوں کہ اس تو بعد ادھر لے جائیں گے دو بجے دو بجے دو بجے دوارہ